جی اسلام علیکم کیسے دوستوں امیت کرتا ہوں آپ سے کب خیرست ہوں گے یہ دیکھیں ہم نے لیور کیلئے دوائی تیار کی ہے ابھی یہ انکمپلیٹ ہے ابھی تیار نہیں ہوئی ہے ابھی اس کو جہاں نا لگ بک پندرہ دن ہوگی ہوں گے اس کو تیار کرتے ہوئے اس میں دوائی میں ہم نے لگ بک جو ہے آٹھ کلو گائیں کے دودھ کی دری ڈالی ہے اس کو خشک کیا ہے ابھی خشک نہیں ہوئی اب اس کو جہاں نا تھال میں فلایا ہے بڑی تھال میں اس کو فلایا ہے اب اس کو خوشک کریں گے یہ لیور کے لیے بہت شاندار چیز ہے بہتین اور زبردہ چیز ہے لیور کی کیسی بھی پرابلم ہو کسی بھی طرح کیوں جو یہ بہت سے یہ ہپاٹائٹیس بی اور سی ہوتا ہے نا جس کو کالا پیلیا بولتا ہے یہ الوپیتک انگریجی دوائیاں خاتے ہیں لیکن وہ زندگی بڑھ تک کھلاتے ہیں تو یہ ایسی دوائی ہے یہ ایسا فرمولا ہے زندگی بڑھ تک کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی شاندار چیز ہے یعنی کہ یہ کورس ہے یہ کورس کرنے کے بعد بلکل اقدم معاملات صحیح ہو جائے گا یعنی کہ لیور کے اندرس سوجن ہو فیٹی لیور ہو پیٹ خراب جاتا ہو حازم خراب جاتا ہو گیا استعجاب ایسی ڈی ٹی کیونکہ لیور سے جڑے بہت سارے معاملات ہیں اگر آپ کا لیور صحیح کام کر رہا ہے لیور صحیح ہے تو یقین مانیے آپ کے چہرے پر الگی رونک دکھائی دے گی یہ ایسی زبردہ چیز ہے ایک مہینہ کھانے کے بعد چہرے پر سرکھیانا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ لال ہو جائے گا چہرہ کیونکہ خون بہت بنے گا بلڑ بہت زیادہ بنے گا اور اچھی مقدار میں اور ساف بلڑ پیدا ہوگا چریر کے اندر یہ خاص بات ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ابھی تیار ہوئی دوپ میں اس کو خوشک کریں گے اس کے باعث میں اور دوائیاں ڈالتی ہیں تو یہ ابھی منتحال کے اندر فلائی ہے میں نے سوچا چلو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھئے یہ جو مطلب کمزوری کی دوائیاں خانتے ہیں مطلب مردان کمزوری کا علاج کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈائریکٹ اگدم جو ہے نا پہلے ہی وہ جو احتاقت کی دوائی دیتے ہیں پہلے کیونکہ اکثر یہ جو اس طرح کی جو مری جوتے ہیں ان کا میدہ خراب ہوتا ہے ان کا لیور کمزور ہوتا ہے ان کا پیٹ خراب جاتا ہے مرسانے میں گرمی وقر ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی اس طرح کی دوائی ایک دم نہ خواہ کریں ہاں اگر پیٹ صحیح ہے لیور صحیح ہے وہ ایک بات الگ ہے لیکن اگر پیٹ آپ نے پہلے پیٹ کا علاج کرا لیا یا لیور کا علاج کرا لیا یا اپنے میدے کا مرسانے کا علاج کرا لیا اس کے بعد آپ دوائی کھائیں گے تو پھر دیکھو کتنا اچھا ریجلٹ آئے گا اچھا اس میں خاص طور سے جو انا دل دماغ کمزور ہوتا ہے دماغی ہینے سے کمزور ہو جاتی ہے یا تو نین نانا ڈپریشن وغیرہ اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے نسکار ڈالا ہوا ہے پہلی وہ ایک ماجون ڈالا ہے ماجون دماغی وہ اگر اگر آپ دیکھنا چاہے تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈیسکیپسن میں آپ کو وہ فرمولا مل جائے گا نماغ کے لیے تو اسٹے با اسٹے آپ علاج کریں پہلے پیٹ کا میدے کا دل نماغ کی طاقت کی دوائی استعمال کریں اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی دوائی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ لیور کے لیے ابھی تیار ہو رہی ہے بہت ہی زبردہ چیز ہے کیسی بھی پرابلم ہے کتنی بھی پرانی پرابلم ہو نیور کے لیے توفہ ہے دوستو یقین مانی بہت ہی زبردہ چیز ہے میں دیکھا ہے بہت سے تو لیور کی جن کو بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی نا ہیپارٹائٹیس والے کو یا کالاپیلیا والے کو ان کو تو بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے تو پیٹ کے اندر پانی بھی بھڑنا شروع ہو جاتا ہے ان کے گردے میں بھی پرابلم ہو جاتے کبھی کبھی ٹھیک ہے نا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو جاتا ہے آپ گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ بلکل بھی نہ گھبرانے اس میں جو نا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے لوگ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈرا دیتے ہیں کہ جی ہپارٹائٹیس ہے کالاپیلیا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دیکھیں علاج ہو جاتا ہے ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے پر وہ تلاش کرنا آپ لوگوں کو ہے کہ کہاں پہ علاج کرائے کہ اچھی ڈاکٹر یا آر ویڈی کیا یونانی یا کسی بھی اچھے ویڈ سے آپ پہ علاج کرائیں گے تو یہ پرابلم آپ کے ٹھیک ہو جائے گی پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی ٹینچن والی بات نہیں بلکل نہیں گھبرانا آپ آپ بلکل مائنڈ فری ہو جائے دماغ سے نکال دے یہ ڈر نکال دے ہپارٹائٹیس کا آپ علاج کرائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکراب نہیں کیا تو پلیز سبسکراب کیجئے لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیر کیجئے گا اللہ حافظ